اس سفر کے اندر ایڈوکیشن کا رول تھا ایڈوکیشن انسان کے اندر کیا چینجز لاسکتی ہے جس کی وجہ سے انسان بولے کہ نہیں ہے ایڈوکیشن is very important تعلیم ایک ضرورت ہے تعلیم ایک زندگی کے سفر کو آسان کرنے والی چیز ہے تعلیم وقت کی ضرورت ہے ہر بچہ جو اس دنیا کے اندر آتا ہے وہ ایک فطرت پر بنایا جاتا ہے فطرت سے مراد کہ جب اس کی ساری چیزیں بیلنس ہوتی ہیں یعنی اس نے کہاں ہسنا ہے کہاں نہیں ہسنا کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں رونا کس پہ اعتماد کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا کس پہ trust کرنا ہے کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے نفرت کرنی ہے یہ ساری چیزوں بچے کی بیلنس ہوتی ہیں جو اس کی society ہے یا اس کی اردیت کی external environment ہے جو اس کا خارجی محول ہے یعنی اس کے باہر اس کے خارج کے اندر اس انسان کی environment کے اندر معاشرے کے اندر وہ چیزیں ہیں وہ اس کی اصل کو influence کرتی ہیں فور اگزیمپل اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت بنایا تھا کہ وہ پلس پہ ہے تو پلس سے لوگوں سے مل کر لوگوں کی باتیں سن کر معاشرے کی باتیں سن کر دوستوں کی باتیں سن کر وہ منس کی ہو جاتی ہے یعنی فور اگزیمپل اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا اس فطرت پہ کہ سچ کیا ہے وہ اچھی بات ہے سچ بولنا اچھی بات ہے جھوٹ بولنا غلط ہے یہ کیا تھا فطرت تھی آپ کی لیکن اگر کوئی انسان آگے جا کے دس بارہ سال کا ہوتا ہے پندرہ سال کا ہوتا ہے اس نے معاشرے کے اندر اتنا جھوٹ دیکھا ہوتا ہے کہ اس کی فطرت کیا ہوتی ہے چینج ہو جاتی ہے تو اب وہ کیا سمجھتا ہے کہ جی جھوٹ بولتا ہے وہی تیز ہے جو چیٹ کر گیا وہی تیز ہے کچھ بچے ہوتے ہیں ایسا ہمارے دور میں بھی تو کہ when we used to cheat in exams جب ہم exams کے اندر چیٹنگ کرتے تھے تو ہم فقر سے بتاتے تھے دوستوں کو آگے باہر تو میں ہی آجا تھا بھائی نے تو آگے والے سے دیکھ لیا بھائی تو ہی پیپر لے کے گیا تھا اندر کو کسی نے پکڑا نہیں مجھے اور ہم فقر کرتے تھے اس چیز پہ you know why because جو فطرت تھی وہ چینج ہو چکی تھی وہ پلس سے کیا ہو چکا تھا مائنس ہو چکا تھا کچھ لوگوں کا مائنس تک نہیں پہتا فیڈ ہو جاتا ہے یعنی پلس پلس نہیں جاتا ابھی کچھ نہیں آتا بلانگ ہو جاتا ہے کہ وہ سچ ہو جھوٹ ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہتے ہیں جی وقت کے ساتھ ضرورت جس چیز کی ہے وہ جھوٹ بول لو کہیں سچ بول لو کہ مسئلہ کی بات نہیں چوری کرنا غلط ہے کسی کی چیز لینا غلط ہے یہ فطرت تھی انسان کی جس پہ اللہ تعالی نے پیدا کیا تھا لیکن یہ وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے حالات کے تحت لوگ بدل جاتے ہیں معاشرہ لوگوں کو بدل دیتا ہے غلط خراب دوست لوگوں کو بدل دیتے ہیں اگر ماں باپ کی تربیہ ٹھیک نہ ہو تو وہ بدل جاتی ہے ایڈیوکیشن کا رول کیا تھا اس کے ماں باپ اس کی سوسائیٹی اگر صحیح تربیت نہ کرے تو اس کی فطرت چینج کر دیتا ہے اسی لیے جب مکہ کے اندر جاہلیت کا دور تھا لوگ کیا کرتے ہیں لوگ کی فطرت کیا ہو چکی تھی کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے نہیں اس کو جو ہے وہ زندہ تفن کر دو یہ فطرت نہیں تھی انسان کی یہ بدل چکی تھی ان کی سارے غلط کام جو تھے وہ کیا معاشرے میں پھیل چکے تھے غلط غلط نہیں دیکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا تب بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت کو ریٹین کرنے کے لئے فطرت کو برقرار رکھنے کے لئے کہا کہ ہم نے آدم کو کیا سکھایا علم سکھایا نام سکھایا نولیج دی اس کے بعد جب پہلی وہی آئی آپ سے ان کی طرف لوگوں کو فطرت پر لانا تھا بدلنا تھا جن کی فطرت ٹھیک تھی ان کو برقرار رکھنا تھا اس کی اوپر اس اصل کی اوپر اس نیچر کی اوپر تو کیا کہا علم الانسانہ معلم یا علم بالقلم پہلی پانچ آئے تو کہندر دو دفعہ ہے علم قلم دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قلم کے ساتھ سکھایا انسان کو ہم نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان کو پتا نہیں تھا کیونکہ جب انسان کی فطرت انسان کی ایڈیولوجی انسان کا نظریہ انسان کا تصور جب پلس سے مائنس میں چلے جائے جب فطرت خراب ہو جائے تو ایڈوکیشن نولیج وہ ایک واحد ذریعہ ہے جس سے وہ غلط اور صحیح میں تفریق کر کر غلط اور صحیح رائٹ اور ایویل اور کامیابی اور ناکامی میں تفریق کر کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے وہ صحیح کو اپنا سکتا اور غلط کو چھوڑ سکتا ہے پروفیر صلی اللہ علیہ وسلم نیو ہاو ٹو رائٹ اور ہاو ٹو ریٹ پتہ ہیں نا آپ لو باٹھ ہی ایڈوکیشن نولیج ہی ایڈوکیشن نولیج ہی ایڈوکیشن نولیج کیونکہ جس انسان کی ویلیو سٹرونگ ہے اس کو آپ بولتے ہیں ایڈوکیشن نولیج ویلیوز کیا ہوتی ہیں کہ مطلب بہت تعلیم یافتہ آدمی ہے کہ اس کو کچھ بھی آئے بہار سے کوئی بندہ بات کرے کوئی دوست ایک بات کرے اس کو فوراں بات چل جاتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے کوئی بندہ بولے یا تم یہ کرو گے ناکام ہو جاؤ گا اس کو پتہ ہونا چاہیے کیا کامیابی ہے اور کیا ناکامی ہے جو شخص ایڈوکیشن سے یہ فائدہ نہ لے سکے کہ وہ اپنی اصل کو برقرار رکھ سکے یا فطرت کو برقرار رکھ سکے یا اپنی ویلیوز کو ایڈوکیشن اگر ایڈوکیشن کی کوئی ڈیفینیشن پوچھے نا آپ سے اگر آپ سے کوئی پوچھے ایڈوکیشن کیا ہے تو آپ ہوئے کہ ایڈوکیشن سیٹنگ ویلیوز ویلیوز کو سیٹ کرنا ایک چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا سیٹنگ ویلیوز سے مراد کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس سے کتنی محبت کرنی ہے کس سے کتنی نفرت کرنی ہے کس پہ کتنا ٹرسٹ کرنا ہے کب کہاں کب کیسے غصہ ہونا ہے کس طرح کہاں پہ ہسنا ہے اور کہاں پہ نہیں ہسنا کہاں پر جو ہے وہ زور سے بات کرنی ہے کہاں پہ آہستہ بات کرنی ہے کس کی آگے جھکنا ہے کس کے آگے نہیں جھکنا کس سے آگے جو ریکویسٹ کرنی ہے کس سے نہیں کرنی یہ آپ کی ساری values ہوتی ہیں کس سے دل کی امیدیں لگانی ہیں اور کس سے نہیں لگانی ہیں کس کو اپنا دل دینا ہے اور کس کو نہیں دینا these are all values انسان کی اگر values ٹھیک ہوں تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس کے بارے میں علم وہ واحد چیز تھی علم knowledge was the only thing جس کے بارے میں آپ سم کو کہا گیا ربی زدنی علم کسی اور چیز کے اندر نہیں کہا گیا یہ نہیں کہا ربی زدنی مالن کہ اللہ تعالیٰ مجھے ویلت زیادہ وہ آ جاتی ہے وقت کے ساتھ اللہ کہہ جائے دو اپنی values ٹھیک رہا تو صحیح کام صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے انجام دو ساری چیزیں آ جائیں گے یہ نہیں کہا ربی زدنی عزتن کہ اللہ تعالیٰ میری عزت بڑھاتا ہے عزت ویسے ہی بڑھ جاتی ہے جس شخص کی بھی values ٹھیک ہوتی ہیں ہاں گرتا ضرور ہے یہ بات ضرور ہے کہ صحیح یہ کہیں پہ آپ جھوٹ بول کے بچ سکتے تھے کہیں پہ آپ جھوٹ بول کے اپنی زندگی اپنی جان اپنی باقی ساری چیزیں problems بچا سکتے تھے لیکن جو انسان کی values ہوتی ہیں اگر وہ strong ہوں تو ان مشکل حالات کے اندر بھی ان failures کے اندر بھی ان ناکامیوں کے اندر بھی انسان کا سچ اس کے دل کو جتا دیتا ہے جس انسان کا دل جیت جائے وہ جسم کو بھی ایک نہ ایک دن جیت دلاتا ہے اور جو انسان اپنی نظروں میں ہی گر جائے وہ زندگی کے اندر جس مرحلے میں بھی پہنچ جائے جس مکام میں بھی فائز ہو جائے وہ رہتا ویسے کا ویسے ہے اس کو کبھی دل کا سکون نصیب نہیں ہوتا بچو یہ علم جو ہے education جو ہے یہ values کو strong کرنے کا نام ہے